اسرائیل پر قہر ٹوٹ پڑا حماس نے اسرائیل کا جینا حرام کر دیا اب تک کے سب سے خطرناک حملے شروع اسرائیل کی بدماشی کو لگان دینے کے لیے مجاہدین میدان میں آگئے میسائل کی بارش حماس نے اسرائیل کے پانچ شہر اڑا دیئے دنیا بھر کی نظریں مجاہدین پر لگ گئیں اسرائیل کی ساری فوج مجاہدین کے سامنے ناقام حماس نے جہاد کی نئی تاریخ رکم کر دی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حماس نے اسرائیل کے پانچ شہر تباہ کر دیئے اور حماس کو کون سا ملک اس وقت اسلحہ اور میزائل دے رہا ہے ظلم کا خاتمہ ہونے کے قریب وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا مجاہدین نے نئی تاریخ رکم کر دی اسرائیل کا سارا غرور خاک میں مل گیا مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے حماس سے بڑا کام لے لیا اسرائیل حماس کے سامنے مکمل طور پر بے بس مجاہدین نے اپنے حملوں سے ساری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا اسرائیل کی کمر ٹوٹ گئی ظالم ملک نے گھٹیا حربیں استعمال کرنا شروع کر دیئے اسی لیے ناظرین اکرام اسرائیلی لڑاکہ تیاروں نے ایک بار پھر غذا میں بلندو بالا امارتوں اور دیگر مقامات پر فضائی حملے کیے جس کے نتیجے میں پیر سے اب تک جانبہق افراد کی تعداد تراثی تک پہنچ گئی ہے جس میں سترہ بچے بھی شامل ہیں الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق پیر کی رات سے شروع ہونے والے فضائی حملوں میں غذا کی وزارتی صحت کے مطابق سترہ بچوں سمیت تراثی افراد جانبہق ہو چکے ہیں اور چار سو اسی سے زائد فلسطینی زخمی ہے ناظرین اکرام دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کے متعدد مقامات سے اسرائیل کی جانب سے سیکروں راکٹ فائر کیے گئے جس کے نتیجے میں ساتھ اسرائیلیوں کے حلاق اور متعدد کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی فوج نے بتایا کہ انہوں نے غذا کی مشرقی علاقوں کے قریب فوج کو تائنات کر دیا ہے دوسری جانب اسرائیل کے اندر متعدد شہروں میں بھی یہودیوں اور فلسطین کے درمیان برتشدد تصادم کی خبریں سامنے آئی ہیں ناظرین اکرام غیر ملکی خبر ادارے رائٹرز کے ریپورٹ کے مطابق غذا کے میڈیکل ورکرز کا کہنا ہے کہ تازہ فضائی حملوں میں اسرائیل نے غذا کے مرکزی علاقے میں چھ منزلہ امارت کو تباہ کر دیا ہے علاوہ ازین اسرائیلی فورسز کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کے مشرقی علاقے جرہ میں اور بعد ازان غذا میں فلسطینیوں پر کیے جانے والے حالیہ حملوں کے بعد یہودیوں اور عرب اقلیت کے درمیان تشدد کی نئی لہر اسرائیل کے دیگر شہروں تک پھیل گئی ہے غذا میں طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس وبا کے دوران پہلے سے ہی شدید دباؤ کا شکار ہسپتالوں کو مزید مشکلات کا سامنا ہے اسرائیل نے غذا کی سرحد کے ساتھ فوج تائنات کر دی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ زمینی کاروائیوں کی تیاری کے مختلف مراحل میں ہیں ناظرین اکرام ایک فوجی ترجمان نے کہا کہ یہ اکتام دوہزار چودہ اور اس سے قبل دوہزار آٹھ سے نو میں اسرائیل کے غذا میں حملوں کی یاد کو تازہ کرے گا لیفٹینینٹ کرنل جو ناثن نے کہا کہ چیف آف سٹاف ان تیاریوں کا معاینہ کر رہے ہیں اور رہنمائی فراہم کر رہے ہیں غذا میں صحت حکام نے بتایا کہ وہ راتوں رات متعدد افراد کی موت کی تحقیقات کر رہے ہیں جو مبینہ طور پر زہریلی گیس کی وجہ سے ہلاک ہوئے انہوں نے بتایا کہ لاشوں سے حاصل کیے جانے والے نمونوں کی جانچ کی جا رہی ہے اور ان کے پاس ابھی کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے جہاں ایک جانب اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد مزید بے قابو ہونے کے خطرات منٹلا رہے ہیں وہیں واشنٹنگ نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک ایل جی ہیڈی احمد پہو بھیجنے کا منصوبہ بنایا ہے امریکی صدر جو بائجن نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ لڑائی بہت جلد ختم ہو جائے گی ایک برطانوی وزیر نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا کہ وہ استصادم سے پیچھے ہٹیں اسرائیلی وزیر آزم نیتن جاہو نے حماس اور اس کی فوجی صلاحیتوں اور غذا کی دیگر تنظیموں پر حملے جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا واضح رہے کہ حماس کو امریکہ اور اسرائیل ایک دیشتگرد گروہ کے طور پر مان دے حماس کے رہنما اسماعیل ہانہیہ کا کہنا تھا کہ دشمن کے سات محاظرائی کھلی ہوئی ہے ناظرین اکرام خیال رہے کہ رمضان المبارک کے آغاز ہی مقبوضہ بیت المقدس یعنی کہ یوروشلم میں اسرائیلیوں کے جانب سے فلسطینیوں پر حملوں اور دیگر پرتشدد کاروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جبکہ اس دوران دنیا کے تین بڑے مذاہب کے لیے انتہائی مقدس شہر میں قشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس پر پاکستان نے شدید مضمت بھی کی ہے مقبوضہ بیت المقدس میں جمعہ سات مئی سے جاری پرتشدد کاروائیاں سال دوہزار سترہ کے بعد بدترین جس میں یہودی آبادکاروں کے جانب سے مشرقی یوروشلم میں شیخ جرراہ کے علاقے سے متعدد فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنے کی طویل عرصے سے جاری کوششوں نے مزید کشیدگی پیدا کیا ناظرین اکرام یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ایک طویل عرصے سے جاری قانونی کیس میں متعدد فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کیا گیا ہے اس کیس میں فلسطینیوں کے جانب سے دائر اپیل پر پیر دس مئی کو سمات ہونی تھی جسے وزارت انصاف نے کشیدگی کے باعث مؤخر کر دیا تھا اسرائیلی فورسز کے جانب سے فلسطینیوں پر حالیہ حملے سات مئی کی شب سے جاری ہیں جب فلسطینی شہری مسجد الاقصہ میں رمضان المبارک کے آخر جمعہ کی عبادات میں مصروف تھے اور اسرائیلی فورسز کے حملے میں دو سو پانچ فلسطینی زخمی ہو گئے تھے اس کے اگلے روز آٹھ مئی کو مسجد الاقصہ میں دوبارہ عبادت کی گئی لیکن فلسطینی حلال احمر کے مطابق بیعت المقدس کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی فورسز نے پرتشدد کاروائیاں کی جس کے نتیجے میں مزید ایک سو اکیس فلسطینی زخمی ہو گئے ان میں سے اکثر پر ربر کی گولیاں اور گرنیڈز برسائے گئے تھے جبکہ اسرائیلی فورسز کے مطابق ان کے سترہ اہلکار زخمی ہوئے ناظرین اکرام بعد ازان نو مئی کو بھی بیعت المقدس میں مسجد الاقصہ کے قریب ایک مرتبہ پھر اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کاروائیوں کے نتیجے میں سیکڑوں فلسطینی زخمی ہوئے دس مئی کی صبح اسرائیلی فورسز نے ایک مرتبہ پھر مسجد الاقصہ کے قریب پرتشدد کاروائیاں کی جس کے نتیجے میں مزید تین سو پچاند میں فلسطینی زخمی ہوئے تھے جن میں سے دو سو سے زائد کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا تھا اسرائیلی فوج کے حملے کے نتیجے میں تین سو فلسطینی شہریوں کے زخمی ہونے کے بعد ہماس نے اسرائیل میں درجنوں راکٹس فائر کیے تھے جس میں ایک بیرج بھی شامل تھا جس نے بیت المقدس سے کہیں دور فضائی حملوں کے سائرن بند کر دیئے تھے اسرائیل نے راکٹ حملوں کو جواز بنا کر جنگی تیاروں سے غزہ پر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں ہماس کی کمانڈر سمیت 25 افراد جانبہ حق کو گئے تھے بعد ازاں گیارہ مائی کی شب بھی اسرائیلی فضائیہ نے ایک مرتبہ پھر راکٹ حملوں کو جواز بنا کر خضاب پر بمباری کی جس کے نتیجے میں تیرہ بچوں سمیت جانبہ حق افراد کی تعداد 43 تک پہنچ گئی یہ راکٹ حملے بھی ہماس کی جانب سے کیے گئے تھے جن میں پانچ اسرائیلیوں کو خلاف اور متعدد کے زخمی ہونے قادوا کیا گیا وزاکی وزارت سہت نے بارہ مائی کو صورتحال سے اگاہ کرتے ہوئے کہا اسرائیلی فضائی کاروائیوں میں جانبہ افراد کی تعداد 48 ہو گئی ہے جن میں 14 بچے شامل ہیں اور زخمیوں کی تعداد 300 سے زائد ہو گئی ہے دوسری جانب چھے اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے جبکہ غزہ سے تقریبا 15 سو راکٹ فائر کیے گئے اور اسرائیل میں مختلف مقامات نشانہ بنائے گئے اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق کے مطابق 7 سے 10 مئی تک مشرقی بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کاروائیوں میں ایک ہزار فلسطینی زخمی ہو چکے تھے ناظرین اکرام مشرق کے وسطہ میں عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار نے خبردار کیا کہ اسرائیل کے فضائی حملوں اور ہماس کے راکٹ کی وجہ سے مقبوضہ فلسطین نے علاقوں کی صورتحال وسیع پیمانے پر جنگ کی طرف پڑھ رہی ہے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر پرتشدد کاروائیوں کے بعد عالمی برادری کی جانب سے ان حملوں کی نا صرف مضمت کی گئی بلکہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا مشرق کے وسطہ میں سب سے زیادہ حساس تصویر کیا جانے والے مسجد الاقصہ اس وقت سے تنازع کی عزت میں ہیں جب انیس سو سٹھ سٹھ میں اسرائیل نے بیت المقدس کے مشرق کی حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور اسے بعد میں اسرائیل کا حصہ بنا لیا تھا اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دار الحکومت اور یہودیوں کے عقائد کا مرکز قرار دیتے ہیں لیکن فلسطینی اسے اپنی مستقبل کی ریاست کا دار الحکومت قرار دیتے ہیں آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ تاکہ ہمارے چینل کو بہت آسانی مل سکے شکریہ